موسیقی اسلام علیکم آج ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک مزیدار مشروب کے ساتھ جسے کہتے ہیں آئس کریم فالودا یہ بہت ہی انسٹنٹ اور آسانی سے تیار ہوتا ہے اس میں جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ سب سے امپورٹن انگریڈینٹس ہیں ملک ون لیٹر ملک اس میں ہم ایڈ کریں گے ملک کی تیاری کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں یہ آمنڈ ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے کرش کر دیا ہے یہ میں نے ہاف کپ بلانچ آمنڈ لیا ہے یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں دو پیسز ہیں کلکند یا برفی کے اگر آپ چاہے تو اسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کنڈنس ملک بھی یوز کرتے ہیں بیسکلی اس کا کام ہے تھک کر دینا ملک کو تیسری امپورٹن چیز جو ملک کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی فالودے میں وہ ہے یہ ہماری رنگین ورمسلی سوئیہ ہے اس کو ہم دودھ میں ڈال کے پکائیں گے پھر ہے یہ ہے شگر یہ ہم نے ون کپ شگر لیا ہے ون کپ ملک میں اور باقی یہ چیزیں جو ہے گارنشنگ کے لئے جو ہم اوپر سے ایڈ کریں گے ہم نے پائین اپل لیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور فلیور آپ جو ہے نا کوئی بھی فروٹ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں دوسری چیز میں نے لیا ہے جیلی ہے یہ میں نے سٹرابری جیلی لے لیا ہے اور تیسری امپورٹن چیز فالودے میں ہے تو ہم ملنگا جیسے کہتے ہیں یہ فائبر بھی ہوتا ہے اور یہ نوٹریشیس بھی ہے اور اور زود حضم بھی کرتا ہے فالودے کو اور اس کے کلر ایڈ کرنے کے لئے میں نے یہ لیا ہے رو افزا اگر آپ چاہیں تو جامی شیری یا جو بھی آپ کا ریڈ کلر کا سیرپ یا شربت آپ کے پاس اویلیبل ہے یا ایفیو ڈونٹ ہیو ایڈ کائنڈ سیرپ تو یو کن ایڈ ریڈ کلر تو میک ایڈ پینک یا آپ یلو فلیور چاہتے ہیں پینیپل چاہتے ہیں دودھ کو جیسا بھی آپ وینیلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو وینیلا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تیاری میں اب سب سے بڑا پہلا کام یہ ہے ہمارا کہ ہم دودھ کو بوائل کریں گے اور اس میں پھر ہم اپنی باقی لوازمات اس میں ایڈ کر کے اور اس کو اس وقت پکائیں گے جب تک دودھ جو ہے یہ ایک تھک سا مکسٹر ہو جائے مطلب کسٹرڈ کی طرح تھک نہیں مطلب یہ اب آپ کو بتائیں گے کوککنگ کے دوران کہ ہم نے اس کی کتنی کنسسٹنسی رکھنی ہے میں نے یہ پیسٹرائز ملک یوز کیا ہے آپ جو بھی آپ کو ملک پسند ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ملک کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب یہ بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس میں باقی اجزاء ایڈ کریں گے دودھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ورمسلی سوینیا اور ہم اس کو ہلکے ہلکے سٹر کرتے رہیں گے سٹر بِقی جنیцу چھوڑ بمل 보이 سٹر اس آپ آپ اب ہم ایڈ کریں گے شوگر بادام بھی ہم اس میں دودھ میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں اس مکسچر کو ہم ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹا چھوڑ دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم چمچ چلاتے رہیں گے یہ مکسچر ہمارے پالودے کا دیکھیں اس کنزسٹنسی میں تھکنے سامنے رکھنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں رو افزم اس سے پہلے میں ایڈ کروں گی یہ کلکن اس کو ہلکا ہلکا سا توڑ کے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اور مزید اس میں ہمارے پالودے کے فلیور میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کریں نہیں اگر ایڈ ہے تو اس کے بغیر بھی آپ اپنے ملک کی تھکنس رکھ سکتے ہیں یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو خم بلیں گا کچھ لوگ اس کو سپریٹ لی گلاسز میں بھی ڈالتے ہیں تو تاکہ اس کو اچھی طرح یک جان کرنے کے لیے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے فلیور دینے کے لیے یہ میں نے ڈال دیا رو افزر یہ روز فلیور کا فالودہ مکسٹر تیار ہو گیا اس کو بس میں دو منٹ کے لیے چولے میں رکھ کے چورا بن کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اب میں آپ کو بتاؤں گی فالودے کی اسیمبلی ہم نے کس طرح کرنی ہے یہ مکسٹر جو ہم نے دودھ کا بنایا تھا اس میں ہم نے سویاں ڈالی ہم نے تکم ملنگا ڈالا کھویا بھی ڈالا تھا ہم نے اب ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے تقریباً ون فورد ہم نے گلاس میں اس کو ہم سیٹنگ کر کے آفل میں ساف کرنے گے اب یہ ہمارے پاس یہ آئیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کرش کر کے کرش آئیس ہم ڈالیں گے ویسے ہم نے اس مکسٹر کو ریچ میں اچھی طرح چل کر لیا تھا اب ہم ایڈ کریں گے اس میں پائناپل آپ اس کو فروٹ پالودہ بھی کہہ سکتے ہیں فروٹ آپ کی اپنے ٹیسٹ پر ہے آپ کونسے فروٹ ڈالنا چاہیں اب میں اس میں ڈالنے لگیوں ہوں جیلی اس طرح کلر کمبینیشن بھی آپ گلاس میں دیکھیں بڑا خوبصورت سا نظر آتا ہے سب سے ٹاپ میں ہم ایڈ کریں گے ون سکوک اور آئیس کین یہ ہمارا فروزہ تیار ہو گیا اس کو آپ مکس کر کے کھائیں آپ اس میں ساتھ میں ایک سپون بھی لگا دیں موسیقی 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 موسیقی